وَيَقُونُ الَّذِينَ عَامَنُوا لَا وَلَا رُزِلَفْ صُورَةً اور کہتے ہیں یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کیوں نہیں کوئی صورت نازل ہوئی یہ بہت اہم آیت ہے اس صورت کی کہ اصل میں حضور نے جب وہ چھوٹی چھوٹی مہمیں بھیجنی شروع کر دی تھی اس وقت تک کوئی ایسی صحیح آیت جب اللہ کے راستے بنکلو اور قتال کرو شاید نازل نہیں ہوئی ازن کے درجے میں تو بات آگئی کہ سورہ حج کے در آیت نازل ہو گئی تھی لیکن سورہ حج کو بھی بازد رہا چونکہ مدنی سمجھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے بعد نازل ہوئی ہو اگر وہ رائے صحیح باقی سورہ بقرہ کے اندر جو آیات آئی ہیں وہ بھی یہ ہے کہ جب وہ تم سے جنگ کریں قاتلو فی سبیل اللہ اللہ جنہ یقاتلونکم اور بظاہر حجرت کے بعد ابتداء ابھی مکہ والوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی انیشیٹی حضور نے لیا ہے چھوٹے چھوٹے دستیں آپ نے بھیجنے شروع کر دیئے ان کا گھراؤں گویا کہ آپ کر رہے ہیں ایک تو پولیٹیکل آئیسولیشن آف قریش کہ جہاں بھی آپ گئے چار مہموں میں تو آپ خود بھی تشریف لے گئے آٹھ مہمات ہیں کل بدر سے پہلے جن میں سے چار میں آپ نے بھی شرکت فرمائی اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں عام ہمارا خیال ہے کہ پہلا غزوہ جو ہے غزوہ بدر ہے اس سے پہلے آٹھ ہیں مہمات جن میں سے چار سرائع ہیں جن میں حضور تشریف نہیں لے گئے مسلمانوں کو آپ نے بھیجا اور چار غزوات ہیں جہاں آپ گئے وہاں جا کر آپ نے وہاں کے قبیلے سے اس علاقے میں جو قبیلہ آباد تھا اس سے آپ نے صلاح کر لی اب یا تو وہ پہلے حلیف تھا قریش کا اب حلیف بن گیا وہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ کہ نیوٹرل بن گیا اس نے کہا کہ نہ ہم آپ کی مدد کریں گے قریش کی خلاف قریش کی مدد کریں گے آپ کی خلاف نتیہ یہ ہوا کہ پولیٹیکل جو انفلنس تھا زون آف انفلنس پولیٹیکل انفلنس قریش کا وہ کم ہو رہا ہے پھر آپ نے قافلوں کا پیچھا کیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ اب ان کی لائف لائن جو ہے ان کے تو شہرک تھی وہ اس کے اوپر آپ نے ہاتھ ڈالا یہ چیزیں کیونکہ آپ کی طرف سے ہوئی ہیں اس وقت تک مکیہ والوں کی طرف سے جو بھی کچھ انہوں نے کیا مکیہ میں ستایا مارا پیٹا وہ تھے اپنی جگہ ہجرت کے بعد ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا اس پر یہ لوگ جو تھے جو درہا اس جنج وغیرہ سے اور اس معاملے سے اپرا رہے تھے تو ان کو ایک دلیل بنی ہوئی تھی وہ کہتے تھے لودہ رززل صورت ہو کیوں نے کوئی صورت نادر ہو جاتی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے اپنی اپنی ذاتی رائے سے ان کا خیال ہوگا جیسے کوئی مہم جو انسان ہوتا ہے تو شاید اسی طریقے سے اب یہ جو ہے مہم جو انسان بن گئے ہیں لَوْلَا نُزِلَ صُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَ صُورَةٌ مُحْكَمَتٌ پھر جب ایک محکم صورت نادر کر دی گئی وَزُّكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ اور اس میں قتال کا حکم آگیا ہے رَائِتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ بَرَضُن تو اب تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روغ ہے يَنْزُرُونَ إِلَيْكَ نَذْرَ الْمَقْسِي عَلَىٰ اِمِنَ الْمُوتِ اب آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہوتی ہے دلیل ان کی ختم ہو گئی اب وہ کہتے تھے کہ آیت اتنے کو قرآن نازل ہو جس سے معلوم ہو کہ اب قتال ہے یا اللہ کا حکم ہے اسی لئے اسی آیت میں جو لفظ قتال آیا ہے اسی کے حوالے سے اس سورت کا نام سورہ قتال بھی ہے فَإِذَا عُنزِرَ سُورَةٌ مُحْقَبَتٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتْعَلُ رَائِتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ بَرَضٌ يَنْزُرُونَ إِلَيْكَ نَذَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوَتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ تو افسوس ہے ان پر بربادی ہے ان کے لئے